میں یہی بات پہنچنا چاہتا ہوں اپنی ساتھیں تک اور گاندربل کے باشور عوام تک کہ آج دیکھیں کہ میں دوہزار ایک سے آج تک اس پارٹی کی ساتھ چلا اور مجھے نہیں لگے کہ ہر ایک پل میں نے اس پارٹی کے لیے دیا میں نے فیملی کو اگنور کیا لوگوں کے بیچ میں رہا اور پارٹی کو امپاور کیا جب آج پارٹی کو وقت تھا مجھے کچھ دینے کے لیے گاندربل کے لوگوں کے لیے کچھ دینے کے لیے اور ہمارے شیر پتر کے علاقے کے لیے کچھ سپیسٹی آج ایک پارے لوگوں کے ساتھ اور ذاتی طور جو ہمیں آشواسن دیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے آج ہمیں نہیں ملا تو اس لیے ہم پہلے سی اس پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس میں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حقوق پر ڈالا جا رہا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے انسانیت میں وہ سب سے بڑی ایک چیز ہے جو کبھی انسان بول نہیں سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ نہیں اسے اچھا ہے کہ میں اب لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا اور لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم آگے الیکشن میں بھی ساتھ لیں گے نہیں لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے میں جو ہمارے شیر پسیل کی لوگ ہیں ہماری ابلکھالی صاحب یہاں پہ ہماری صاحب کا بلاگ پریجن ہمارے ڈسٹنگ بارڈی کی میمبر رہے ہیں ہماری سارپنج صاحب آشرب صاحب ایجاز صاحب فردوس صاحب بہت ساری ہماری یہاں ہیں تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ پہلے نیشنل کنسپنکس سے واپس تھے ان کو ان سارپنجوں کو میں نے اپنی ذاتی ایک مشن کی طاعت پارٹی کے ساتھ جو ہے کہ اگر ان کو بھی لگا کی شاید ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو جو یہاں گاندربل میں اگر نئی مقتر جیسا انسان پارٹی کا فیصلہ کرے گا کون صحیح ہے کون خراب ہے مجھے لگتا کہ گاندربل کے پولیٹیشن کے لیے ہزار بار سوچنا پڑے گا جو پی ڈی پی کے ساتھ شامل ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج میرے پاپا کی دیت دوہزار آٹھ میں ہوئی اور میں اکیلا گھر میں تھا کمانے والا اور میں نے اپ فیملی کو میں آپ کو ریالٹی بولتا ہوں کہ کبھی میرے بچوں کو فیز دینا تھا اور میں نے ان کو ڈیلے کیا فیز دینے میں تین مہین کے بعد میں نے کبھی دے دیا اور یہ چیز ہے کہ میں نے یہ سارا جو ہے وہ پارٹی کے لیے کیا تھا مگر آخر میں جب مجھ سے یہ نائنصافی ہوئی تو جو آج دوسرا کوئی آج الیکشن کوئی انٹس کرے گا پھر اس کے بعد کسی کو پارٹی کی زمداری دی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچارہ بھی اس میں پھر جائے گا تو میں سب ہی سے گزارش کرت رہا ہوں اس میں دو تین چار لوگ مگرمچ بیٹھے ہیں جن نے دو ہزار چودہ میں جب حکومت میں آئے تھے لوٹ مچائی تھی گاندربل میں ہر ایک شعبے میں ان نے لوٹ مچائی تھی پیچھے سے ایک ہے آگے سے ایک ہے اور اوپر سے سرکار کی طرف سے ایک بندہ تھا جو سرکاری امپلائی تھا وہ اس کو بھی شیئر ملا اور اس نے شادی بھی یہاں ہماری گاندربل میں کی بکاز اب کے ایک منشتر کا وہ پی آ رہا ہوتا تو اس سلسلے میں اگر پارٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے ل حقوق اب چھینے جاتے ہو تو مجھے لگتا کہ پارٹی کبھی آگے نہیں جائے گی یہی ہے کہ اگرہ پارلمٹ کا ہمارا جو یہاں پہ کمپینین دیکھیں گے گاندربل میں ہم نے پارٹی کو بولا تھا نعیم صاحب کو یہاں پہ آگے مت رکھنا کیونکہ لوگ اسے ناراضے آپ کو پتا ہے جو آٹی ٹیچروں کا مسئلہ ہوا تھا دو ہزار سولہ میں اس نے کہا تھا اس نے للکارہ تھا ہمارے گہرت کو جو ہمارے جوان جن کو ماں باپوں نے اپنی زمین بیجھ کے اپنا پیڑ ب بیجھ کے گائی کا دودھ بیجھ کے پڑا آیا اور پھر ان کو ٹیچر بنایا ہے تو پھر کہا کہ ان کی دوبارہ سے اب اگزام ہونی چاہیے کہ یہ کابل نہیں ہے اس انسان کو ہم نے بولا تھا کہ یہ یہاں گاندربل میں اب نہیں آئے گا تو اس کو لاس ٹائم پہ جب وہی صاحب کا یہاں پہ کمپیننگ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ ہمارے ایک بلاک پشنے واق ہو رہا ہے اس نے اس کو ڈاٹ ماری تھی آپ تاجت پہ آئے تھے ہمیں کیوں نہیں بولا تھا تب سے وہ گاندربل میں نہیں آتے ہیں اس کو وہی اداوت رہی اور آج اس نے مہبہ جی تک یہ بات پہنچائی اور اس کو کنونس کیا اور اپنے ایک چاہتے انسان کو اس نے منڈر دلوایا یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھیں میں ان سے بات کروں گے کہ کل شام کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کے بعد یہاں ابھی ہم کچھ جو ہماری ساتھیں یہاں پہ آئے تھے اس میں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ان سے بات کریں گے انشاءاللہ ورحمان پولٹیکلی اگر ہمیں سائے اصل کرنی ہوں گے تو پھر میں الیکشن میں حصہ لوں گا تو نہیں میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کروں گا میں تو میرا کٹگار کے لیے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا ساتھی سے بات ساتھیوں سے بات کروں گا کس بنیاد پہ جاؤں گا کیسے جاؤں گا کس پارٹی کے ساتھ جاؤں گا انڈیپرنس جاؤں گا اس پہ مشورہ ہوگا تو میرا کاز ہے کہ جو پی ڈی پی یہاں پہ ہم ساڑھے تیرہ ہزار ووڈ لے کے پارلیمنٹ میں رہے تھے تو آج میرا یہی فوکس ہے کہ انشاءاللہ لوگ ہماری ساتھ میں رہیں گے تو پھر پی ڈ لگتا ہے آپ کا حق مارا جاتا ہے تو مرو مبتی صاحب یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں اس نے بی ای جی پی کے ساتھ کیا تھا تو وہ وہ لیڈر تھے جس نے مسرد عالم کو وہاں پہ سٹیج پہ بولا سا پرائیم میریسے کے سامنے اس کو چلیہ کرنا ہے سٹیون پیلٹروں کو یہ وہاں پہ فائر ویڈرہ کرنے تھی مگر اس میں اور آج کے جو سسٹم ہے آسمان زمین کا فرق ہے وہاں پہ مجھے لگتا کہ اتنا پوٹنشل ہے ہاں ٹ لوگوں کا ایک رجان تھا لوگ سوچتے تھے کہ ہم پی ڈی پی کے ساتھ جائیں گے دو ہزار چودہ سے پہلے اب جب پی ڈی پی کا جو یہ بول ہوتا ہے جس میں کئی پی ہم یہ گلدستہ جس میں ہم پھول رکھتے ہیں وہ بول اپن تھا اب کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے میں ایڈویکیٹ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں جو انسان جس ڈیڈی سی نے چار سال مہنت کی فیملی کو اگنور کیا آج ڈیڈی سی کو آپ اگنور کر رہے ہو مجھے وہ بات بھی یاد ہے کہ ج لوگوں نے مجھے زندہ رکھا ہے اگر آپ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے آپ نہیں جیتے آ جاتے تو یا تو یہاں پہ ال جی سرکار کہتی تھی کہ ہمارے جو یورپی ڈیلگیشن یہاں پہ آئی تھی ان کو یہاں کے ہماری پی آر آئی جو ہماری ڈی 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 سیز تھی ہماری چیئر پسند تھی ان کو دکھایا کہ یہاں پہ کیسے حال آ ٹھیک ہے اور جو ہماری پارٹیاں تھی میں میں پی ڈی پی کی بات کرتا ہوں ان نے بھی کہا کہ ہمارے اٹھائی ڈی ڈی سیز آئے ہمارے تیس ڈی ڈی سیز آئے اور انہی کو اہمیت لگی تھی وہ لوگ ان کے بیچ میں چلے گئے چھوٹی موٹی ہم نے ایونٹس کی ہے اور اس پارٹی کو ہم نے مجید پاور میں لایا تو آج مجھن لگتا کہ جب ان کا آپ پلوامہ دیکھیں آپ راج پورا دیکھیں آپ ایکس ایم ایل ایجاز میر کو دیکھیں آپ عبد الرحمہ ویری کو دیکھیں جس نے مفتی صاحب کے ساتھ کام کیا پہلا وہ ایک ایم ایل ای ہے جس نے پی ڈی پی کے ن نام پہ وہ الیکشن جیتا اور آج اس کو بھی دارکرار کر کے دوسری کانوشنسی میں بیجا گیا ہے جہاں پہ اس کو رسک الیکشن جیتنا مگر وہ بھی بچارہ اب بول نہیں سکتا ہے کہ وہ ویس پریزن پی ڈی پی کا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے تو اگر ایسے ڈیسیزنز ہو جائیں گے مجھے لگتا کہ یہ پارٹی آگے جائے گی کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے جو مجھے صلاحیت رکھی تھی میں لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ایلیکشن میں اگر حصہ لوں گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا جب ریزلٹ سامنے آ جائے گا مجھے لگتا ہے ایک طرف سے پی ڈی پی کا ووٹ رہو گا ایک طرف سے جو پی ڈی پی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے میرے ساتھ جڑا ہے تو ہم دکھائیں گے پارٹی سے مجھے لگتا ہے ایکسس ہم ووٹ لیں گے اگر ہم ایلیکشن میں حصہ لیں گے تو انچلا وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے گرونڈ پہ کیا ح کیا حصہ لیں گے